ان کا نام ہے رسس انہا یہ رسس سے اپنی زندگی شروع کیے اور اسی میں اس کی زندگی سیاسی زندگی کا ان کا انہوں ختم کریں گے انہوں رسس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آج کانگریس کا جو ہیدر آباد میں ہیڈکورٹر گاندی بہان اس کو مہن بھگوت کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کی زبان سے جو جو نفرت نکلی ہے کرتہ پائجامہ شیروانی سر پہ ٹوپی داڑی یہ رسس کی زبان ہے یہ گولوالکر کی زبان ہے یہ ہٹلر کے ناززم کی زبان ہے اور پہلا جو مائنورٹیز پر حملہ ہوتا ان کے کپڑوں پہ ہوتا ہیٹ سپیچ کے ذریعے دوسرا پھر ان کے جسم پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ان کی نشانی ہے یہ ان کی پہچان ہے تو یہ رسس کا آدمی تھا رسس کا آدمی رہے گا اور یہ نفرت کرتا ہے میں پہلے بھی کہا ہوں کہ نفرت کرتا ہے جس کے چہرے پہ داڑی ہے سر پہ ٹوپی ہے تو ان کو کھل کے بولنا چاہیے کہ ہم کوئی کرتہ پائجامہ شیروانی پہلے ہوت نہیں چاہیے ارے تم رسس سے آئے اور تم شیروانی کی بات کر رہے ہیں اندرہ گاندی ہمارے پارٹی ہیڈکورٹس کو آئی تھی شیو شنکر صاحب کے بائی الیکشن میں جب وہ شیروانی سے آئے کہ مدد پوچھے تم تمہارا نیوکلی ڈیل ہوا تو تم شیروانی تمہارا داڑی رکھنے والا تمہارا ساتھ دیا آج ہم کو آپ رضاکاروں سے جوڑ رہے ہیں ارے تم کو تاریخ نہیں معلوم تم کمزور ہے ہسٹری میں پڑھو کبھی جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج تھیر کر تمہارے اس رسس کے لوگوں میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اوطالہ تیلنگانہ کی عوام رسس انہا کو ہرائیں گی